دیپ سدھو مکھی کی طرح نکالے گئے دیپ سدھو نے پہلی بار فیس بک پر لائیو کے ذریعے سامنے آئے اور کسان نیتاؤں کو چتاونی بھی دے ڈالی پنجابی ابھی نیتا سے ساماجی کارکرتہ بنے دیپ سدھو نے اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا انہیں جان بوچ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے سدھو نے کسان نیتاؤں کو چتاونی دی کہ اگر انہیں اندر کی باتیں کھولنا شروع کیا تو ان نیتاؤں کو بھاگنے کی راہ بھی نہیں ملے گی انہوں نے کہا کہ اس بات کو صرف ڈائیلوگ نہ سمجھیں ان کے پاس ہر بات کی دلیل ہے فیس بک پر لائیو ویڈیو میں دیپ سدھو نے کہا میں غدار نہیں ہوں اور میں نے لوگوں کو لال کلے پر نہیں پہنچایا پنجابی کلاکار نے کہا کہ یہ جنتا کا نیرنے تھا جو کہ پنجاب سے ویروت کرنے کے لئے سبھی طرح سے آئے کوئی بھی ان کا نیترتون نہیں کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ کسان سنگچنوں کے نیتا جنہوں نے انہیں دیش دروحی کہا انہیں شرم آنی چاہیے کیونکہ وہ سرکار کی بولی بول رہے ہیں غدار کہہ جانے سے نعرہ سدھو نے کہا کہ ان کے بارے میں کئی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں ایسے میں وقت آ گیا ہے کہ کچھ باتوں کو اس پشت کر دیا جانا چاہیے دلیلی میں چھبیس زندری کو لال کلے پر جھنڈا لگانے کے وشے میں دیپ سدھو نے کہا یواؤں کو دلیلی میں ٹریکٹر مارش کی بات کہہ کر بلائے گیا تھا بعد میں کسان نیتاؤں نے دلیلی میں تیروٹ پر پریڈ کی بات کہہ دی جس پر یواؤں نے رو تو کسان نیتا وہاں سے کنارہ کرنے لگے اپنے لائیو ویڈیو میں سدھو نے بی جے پی اور آر ایسے سے اپنے رشتوں کو غلط بتاتے ہوئے کانگریس سے بھی رشتوں کو نکار دیا کسان نیتاؤں کو گھمنڈی بتاتے ہوئے سدھو نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے میں سٹینڈ نہیں لیا انہوں نے اپنے ویڈیو میں بار بار لال کلے پر جھنڈا لگانے کی بات سے بچاؤ کیا ساتھ ہی بائیک پر بھاگنے کے وائرل ویڈیو پر دیپ سدھ بارہ بجے کے بیچ دیپ سدھو نے اپنا موبائل فون بند کیا تھا اور اس کے بعد سے سدھو موبائل بند کر انڈرگراؤنڈ ہو گئے غور طلب ہے کہ 26 جنوری کو دلی کے لال کلے پر ہوئی ہنسا کے سمبند میں پنجابی ابنیتا دیپ سدھو اور گینگسٹر لکھا سدھانا کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے گھرطنطر دیوس کے دن ہوئے اپدرو میں دونوں کی بھومکہ کو لے کر جانچ کی جا رہی ہے لال کلے میں ہوئی ہنسا اور اپدرو میں نام اچھلنے کے بعد پ دلی میں ہوئی ٹریکٹر پریڈ کی گھٹنا کے دو دن پہلے ہی دیپ سدھو اور گینگسٹر لکھا سدھانا دلی پہنچے تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ سنگھو برڈر پر ریڈ لائٹ پر بیٹھے کسانوں کے بیچ لکھا نے بھڑکاؤ بھاچن بھی دیا تھا we report news of india